اسلام علیکم کہ کام کوئی کرنا ہو آؤڈڈور ایکٹیوٹی میں زیادہ گرمی لگتی ہے میرا لون کافی اپسٹ ہوا گا تھا پرانی بارشوں سے پودے جو ہے وہ ایک تو گروہ پوت کر گئے تھے اور نیچے کی طرف کوٹیلٹ ہو رہے تھے تو میں گارڈنر سے کافی دن سے کہہ رہی تھی کہ کچھ ہینگرز لاؤ اور کچھ رسی وغیرہ لے کے آؤ تو آج یہ ہاتھ آیا ہے اور لے کر آیا ہے تو اب یہ سارے جو ہے نا بڑے والے پودے جو سپیشنل لیمو کے اور کنو کے ان کو ٹھیک کر رہے ہیں ان کو دیکھنا اپنے سامنے کروانا بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ اگر آپ ان کو دیکھیں نا نا تو آئی چلائی لگائی جاتے ہیں اور کوئی نا کوئی کام جو ہے نا پھر سے نیکسٹ اپیسوڈ کے لیے نا چھوڑ جاتے ہیں تو بس میں کرواتی رہی اس کے بعد میں نے کھانا بنایا اور ہنڈیا بنائی روٹی بنائی رہی تھی تو ایک دم سے جو ہے نا موسم نے لی پلٹا کھایا اور عجیب میں حیران پریشان رہ گی کیونکہ جہاں صبح اتنی گرمی تھی نا وہاں پہ پسینے چھوٹ رہے تھے اور اس کے بعد ایک دم موسم اتنا اچھا ہو گیا بارش ہونے لگ گئی تو میرے بچوں نے مجھ سے کہا کہ ماما آپ یہی پہ سٹوپ کریں اور پہلے آپ ہمیں نا پکوڑے بنا کے دیں اور ہم وہ بارش میں جو آئے کریں گے تو پھر میں نے فٹا فٹ سے جی پکوڑے بنائے اور ساتھ میں ہم نے چھوٹے والا میرا بچہ وہ کہتا نہیں مجھے فرنچ ٹروس چاہیے تو اس کے لئے میں نے فرنچ ٹروس بنا دیئے وہ بارش میں انجوائے کرنے لگ گیا اور نہائے خوب دونوں بھائی مل کر تو پھر ہم نے کھانا کھایا بارش اتنی کمال ہوئی ہے آپ لوگ بھی حران رہ گئے ہوں گے نا اس بارش سے ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں کتی خوبصورت لگ رہی تھی بارش اور اس کو انجوائے کیا میں نے بھی بڑا انجوائے کیا اگدام سے موسم کی تبدیلی سے نا میرا موڈ بھی تبدیل ہو گیا اور میں نے جو آج شام کی اپنی سائنمنٹ سوچی ہوئی تھی نا میں نے اگدام سے ان ساری سائنمنٹس کو کیا ایک سائٹ پہ اور ایک نیا سا کام کرنے کا سوچا کچھ کریٹیو کام کرنے کو دل چاہ رہا تھا میرا تو میں نے کینوس نکالا ابھی میں نے اپنے بیٹے کو پینٹس لا کے دیئے تھے تو میں نے اس سے ریکویسٹ کی کہ مجھے وہ اپنی کیٹ دے دو اور مجھے اپنے بریشیز دے دو تو میں نے ایک کینوس میرے دماغ میں آیا اور میں نے اس کو پینٹ کرنا سٹارٹ کر دیا کینوس کافی ٹائم لے گیا مجھے اس کو پینٹ کرتے 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 میری دوپہر کے آفٹر نون جو تھی نا میری سارا ٹائم وہ اس کے اندر لگ گیا کیونکہ آپ کا پتہ ہے بچے ساتھ ساتھ آپ کی ایکٹیوٹیز میں آپ کو انولو رکھتے ہیں اور تنگ بھی بہت کرتے ہیں ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈز پوری کرو ساتھ ساتھ اپنا کام بھی پورا کرو بس زندگی ایسے ہی چل رہی ہے تو بس میں اس کو کر رہی تھی اور ساتھ مجھے یہ تھا کہ میرے ہزبنٹ کے آنے سے پہلے پہلے نا میں اس کو کمپلیٹ کرلوں میں نے اپنے ہزبنٹ کے آنے کا انتظار نہیں کیا اور کیونکہ اگر وہ آتے تو وہ مجھے پروپرلی اس کو ڈریل کرتے ہیں دیوار میں ہینگ کرنے کے لئے تو میں نے کہا وہ کہاں گے پڑا رہے گا میں نے خود ہی دو سٹیل کے کیل لیے اور ان سے میں نے نا اس کو جہاں میں میں نے سوچا ہوا تھا میرے بیٹا بڑا والا بیٹا جو ہے نا اس کے روم میں میں نے ہینگ کرنے کا سوچا ہوا تھا تو میں نے اس کے روم میں نا جا کے خود ہی ہیمر سے سٹیل کے کیل سے اچھے سے ٹھونک کے نا تو میں نے اس پہ یہ ہینگ کر دیا اور الحمدللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں آپ اس کی لکھ دیکھیں کتنا خوبصورت کیسے یہ کمرے کے تھیم کے ساتھ بلکل ایکیوریٹلی جا رہا ہے اور لگ ہی نہیں رہا کہ یہ جیسے میں نے بنایا بلکل ایسے لگ رہا ہے کسی میں بزار سے خرید کے لائی ہوں اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہ اس دیوار پینا بلکل اپروپریٹ اس کے ساتھ جا رہا ہے تو بس الحمدللہ جو میں نے کیا وہ مجھے پسند آیا بچوں کو بھی بہت پسند آیا جب میرے ہزبنڈ آیا وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے خوشی میں کھانے کے بعد اعلان کیا کہ چلو آج تمہاری ماما کو ہم آسٹریم کھلاتے انہوں نے تو یہ کہا تھا لیکن بچے کہتے ہیں ہم بھی ساتھ جائیں گے اور آپ کو پتا ہے بچوں کے بغیر کہاں انسان جا سکتا ہے تو بس پھر ہم بائی نکلے مارکٹ سے ہم نے ویفل کون انجوائی کی اور ویسے ہم ساڑھے دس کے بعد زیادہ نکلتے نہیں ہیں گھر میں ہی رہتے ہیں لیکن جب ایک انسان آپ کو اتنی خوشی سے آپ کو اکنولیج کر رہا ہونا تو میرے حال میں آپ کے سارے دن کی جتنی مرضی آپ نے تلخی کٹی ہو گرمی سردی برداشت کی ہو تو آپ کو خوشی ہو جاتی ہے آپ کی ایفرٹس آپ کی میند جو ہے نا وہ آپ کیسے لگتا ہے پے آف ہو گئی ہے اور یہی ایک ہاؤس وائف کی ایک فیمل کی ایک وائف کی ایک ماں کی جو ہے نا وہ ٹوٹل اس کی کمائی ہوتی ہے کہ جو کم وہ کر رہی ہے نا اس سے سارے خوش ہو رہے ہیں اور الحمدللہ یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے میرے ساتھ بھی ہوتا ہے اور یہی ہماری زندگی کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے تو اپنی چھوٹی خوشیوں کو انجوائی کیجئے اور اس کے ساتھ میں اپنے ویلوگ کو ختم کرتی ہوں ملتے ہیں نیکسٹ ویلوگ میں ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سے ٹوپک کے ساتھ اور میں آپ کو اس میں بہت سی کام کی اور بڑی اچھے چیزیں جو ہے نا وہ بتاؤں گی تو سٹے ٹیونڈ اور میری ریسپیز کو بھی دیکھیں اور مجھے سپورٹ کیجئے اللہ حافظ